اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا ارشاد ہے شہر رمضان اللذی انزل فيه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا والفرقان رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں القرآن نازل کیا گیا جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے جو راہ حق دکانے والی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے رمضان کی عظمت و فضیلت کے لیے صرف یہ بات کیا کم ہے کہ اس میں خدا نے ہدایت کی آخری کتاب نازل فرمائی حقیقت یہ ہے کہ انسانیت اگر سرچشمہ ہدایت سے محروم ہوتی تو یہ پورا کارخانہ ہستی سورج کی تابناکی اور چاند تاروں کی دلاویز روشنی کے باوجود تیرہ اتار ہوتا اور ساری سنائی اور حسن و جمال کے باوجود کائنات نہ صرف بیرونک بلکہ نامکمل اور بے مقصد ہوتی اور کفر و الہاد اور شرک و معصیت میں بھٹکے ہوئے انسان جنگل کے درندوں سے زیادہ بدتر ہوتے قرآن اس سرزمین پر ہدایت اور روشنی کا ایک ہی سرچشمہ ہے جو اس سے محروم ہے وہ یقیناً ہدایت اور خیر سے محروم ہے قرآن پاک میں سراحت ہے کہ قرآن رمضان میں نازل کیا گیا اور یہ کہ لیلت القدر میں نازل کیا گیا قرآن میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر ایک کام کے انتظام کے لیے اترتے ہیں سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے اس کے لازمی معنی یہ ہے کہ لیلت القدر رمضان ہی کی کوئی رات ہے اور حدیث میں وضاحت ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں سے تاک راتوں میں تلاش کرو خدا نے روزے جیسی اہم عبادت کے لیے اس مہینے کو مقرر فرمایا اور اس پورے مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے قرآن میں ہے پس جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے مہینے کے روزے رکھے مہینے کے روزے رکھے